اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین راول پنڈی کے زیر تعمیر پلازے کے تیخانے میں سے اربوں روپے بلکہ یوں کہیں کہ خزانہ نکل آیا ہے اربوں روپے برامت ہوئے ہیں حساس اداروں کی ریپورٹ پر ایف آئی اے کی نانپ سے کاروائی کی گئی ہے اور ایف آئی اے کی ٹیمیں جب وہاں پہنچیں زیر تعمیر پلازے کی بیسمنٹ پر وہاں پر دیوار ہے اسے توڑا گیا اور وہاں پر جو ہے وہ ایک مطلب وہاں جو سمان تھا کنسٹرکشن کا وہاں پر رکھا گیا تھا اور وہاں پر ایک لوہے کا دروازہ تھا اس کے بعد وہاں پہ جب اس کے ساتھ دیوار تھی اس کو توڑا گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ ایک اور دروازہ موجود ہے جو تیخانہ تھا تیخانے کے اندر ایک راستہ تھا اور وہاں پر جب گئے تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پر تو دیجیٹل تجوریاں موجود ہیں اور صرف ایک لوکر میں سے چالیس کروڑ برامت ہوئے تو آپ سوچیں کہ باقی کے جو لوکرز ہیں ان میں کتنی بڑی اماؤنٹ برامت ہوئی ہوگی وہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ آج کس ویلاک میں رکھیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے یہ پورا واقعہ جو ہوا ہے آپ نے ریڈ فلم تو دیکھی ہوگی بہت سارے ناظرین نے وہ ایک فلم تھی جس کی آپ نے کہانی دیکھی یہ حقیقت میں سب کچھ ہوا ہے اور میں یہاں پہ داد دیتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں اپنے حساس اداروں پر اور جس طرح انہوں نے جو ہے وہ یہ بڑی کاروائی جو ہے وہ سامنے لے کر آئے اور بہت بڑی بہت بڑی کوشش ہے اس کے اس سارے معاملے پر جو ہے وہ ایک ہفتہ اس سارے بریڈ کو کامیاب کرنے پر جو ہے وہ ریکی کی گئی تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے تو آغاز میں آپ سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو اگر آپ سے سسکرائب کر لیں تاکہ انہوں نے جو لیٹس ویڈیوز ہیں اس کے نوٹکیشنز آپ کو جو ہے وہ موصول ہوتا رہے ہیں فیس بک پہ بھی ہمیں فالو کریں چلیں بات شروع کرتے ہیں کہ یہ ریٹ کیسے ہوا حساس اداروں کی ریپورٹ پر یہ ریٹ ہوا ایک ہفتے تک جو ہے بقاعدہ طور پر ریکی کی گئی راول پنڈی میں شمسہ آباد روڈ پر یہ زیر تعمیر جو ہے وہ پلازا تھا اور یہاں پہ جو اینشائیدین ہے جو اس علاقے کے جو قریبی رہنے والے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ کوئی کاروباری سرگرمی نہیں تھی اور آج تک ان کو بھی نہیں پتہ چل سکا کہ یہاں پہ اتنی بڑی اماؤنٹ کیسے پہنچائے گی اتنی بڑی اماؤنٹ ایک دن میں تو نہیں پہنچی ہوگی ظاہری سی بات ہے کئی ماہ لگے ہوں گے اور یہاں پہ جب ریکی کی گئی تو ایک ہفتہ لگا بیسمنٹ میں کس طرح سے یہاں پہ جو ہے وہ سارا کچھ معاملہ ہوتا ہے کس طرح سے یہاں پہ جو ہے وہ پیسہ چھپایا جاتا ہے یہاں سے صرف ایک لاکر سے جو برامت ہوئے چالیس کروڑے اسی طرح ارپوں روپے جو ہیں وہ یہاں سے برامت ہوئے اب ہوا یہ ہے کہ ایف آئی اے نے تحقیقات جو ہے وہ شروع کی ہے ملزمان گرفتار کی ہیں ایف آئی اے کو جب پتا چلا تو ایف آئی اے کی ٹیمیں وہاں پر پہنچیں رات بھر پیسے جو ہیں وہ نکالنے کا تجوریوں میں سے سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا اور یہاں پر ایک اور انکشاف میں آپ کو کروں گا یہ جو ڈیجیٹل تجوریاں ہیں اسی اوپن کرنے کے لیے خواتین تھی یعنی کہ جو خواتین ہیں ان کے فنگر پرنٹس کے ساتھ یہ ڈیجیٹل جو تجوریاں ہیں وہ اوپن ہوتی تھی اور جہاں پر یہ تجوریاں موجود تھیں وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے گئے تھے جب ایف آئی اے نے کاربائی کی اور جب ان تجوریوں کو توڑنے کے لیے سلنڈر اور جو کٹر ہیں وہ مگائے گئے تو وہاں پر جو ان تجوریاں کے جو مالک ہیں وہ بھی آنٹ اپ کے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ توڑنے نہیں ہم خود کھول کے دیتے ہیں تو وہاں پر جب معاملہ سامنے آیا تو یہ تنی بڑی اماؤنٹ ایک بہت بڑا خزانہ نکلا ہے اور یہ بہت بڑی کاربائی ہے حساس اداروں کی جانب سے یہ جو کاربائی کی گئی ہے یہ بہت بڑی کاربائی ہے جس کے بعد دوسری کاربائی بھی کی گئی اور ان ملزمان کے نشان دہی پر جہلم میں کاربائی کی گئی ہے جہلم میں سے آٹھ افراد گرفتار کے ہیں اور ملکی اور غیر ملکی کرنسی جو ہے وہ بڑی بھاری برامت کر لی گئی ہے وہاں پر بھی بڑی اماؤنٹ سامنے آئی ہے آٹھ ملزمان بھی گرفتار کیے گئے یہاں پر بھی جو راول پنڈی میں جو ریٹ کیا گیا ہے یہاں سے بھی جو ملزمان نے گرفتار کیا گیا ہے تفتیش کی جا رہی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے ماہ لگے ہوں گے وہاں پر یہ پیسہ جو ہے وہاں پر ٹرانسفر ہوتا ہوگا کم از کم مطلب اندازہ تو نہیں اب لگا جا سکتا لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ایک ڈیڑھ ماہ کی بات نہیں ہے کئی ماہ لگے ہوں گے یہ سارا وہاں پر پیسہ جو ہے وہ یہ کالا جو کالا دھن ہے وہاں پر چھپایا جاتا تھا اور بڑی کاروائی کی گئی ہے یقین کریں کہ میں تو خود حران تھا کہ یہ کس طرح سے جب بھی میں سارا معاملہ جو ہے دیکھا میں نے اس کی تمام معلومات جو ہیں وہ اکھٹی کی جنرلیسٹ کی کوشش ہوتی ہے میں میری عادت ہے کہ میں تمام چیزیں پہلے ہم وہاں سے اکھٹی کریں دیکھیں سورسے سے کنفرم کریں اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کریں تو یہ بہت بڑی کاروائی ہے اور آپ یہ سوچیں کہ وہاں پہ بقایتہ طور پر مطلب ایسا فلموں میں ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کئی موویز ایسے دیکھیں ہیں کہ جہاں پہ اس طرح کی معاملات سامنے آتے ہیں لیکن یہ وہ موویز بنانے بڑی آسان ہوتی ہیں وہاں پہ موویز میں جو ریٹ ہوتے ہیں انہیں کامیاب بھی وہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ مووی ہوتی ہیں یہ حقیقت میں ہوا ہے اور یہ بہت بڑی کاروائی ہے جو یہ کی گئی ہے اس میں جو وہاں پہ خفیہ دروازہ و خفیہ تیہ خانہ تھا جہاں پہ یہ پیسے جو ہیں وہ چھپائے گئے تھے اور یہ بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور اب اچھا وہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب یہ معاملہ سامنے آیا تو جو ان لوکرز کے جو مالک ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ جگڑا کرنے کی کوشش کی اس پر پھر پولیس کو بلائیا گیا ایلیٹ فورس وہاں پر پہنچی کوئی رسپانس پر وہاں پر پہنچی پورے اس پلازے کو گھیرے میں لیا گیا وہاں پر رات گئے تک یہ جو ریٹ ہے وہ چلتا رہا اور اماؤنٹس جو یہاں پہ یہ جو بڑی تد یہ ظاہر ہے اتنی ہیوج اماؤنٹ ہے بڑا پیسہ تھا اسے وہاں پہ تجوریوں میں سے نکالنے کا جو عمل تھا وہ وہاں پر جاری رہا رات گئے تک تجوریاں فل تھی بھری بھی اور آپ یہ سوچیں کہ اس پالے دھندے میں خواتین بھی شامل تھی اور خواتین کے جو فنگر پرنٹس ہیں ان کے ذریعے یہ جو ڈیجیٹل تجوریاں ہیں وہ اوپن ہوتی تھی آپ یہ سوچیں کہ یہ جو کھالا دھن میں لوگ ملوث ہیں جہاں آپ نے دیکھا ہے کہ پورے ملک میں اس وقت بجری چوروں کے خلاف کاروائی چل رہی ہے جو چینی کی زخیرہ اندوزی کرنے والے ان کے خلاف ٹریک ڈاؤن چل رہا ہے تو اب یہ لوگ کالا دھن چھپانے والے لوگ ہیں ان کے خلاف وہ سخت ٹریک ڈاؤن چل رہا ہے پورے ملک میں اور یہ بہت بڑا ریٹ وہ سامنے آیا راولپنڈی میں اور انہی ملزمان کی نشانتے ہی پہ جو ہے وہ آگے جہلم میں جو ہے وہ کاروائی کی گئی ہے اور وہ بھی کامیاب کاروائی تھی اس میں سے بھی اس کاروائی میں سے بھی ملکی اور غیر ملکی جو کرنسی ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ برامت ہوئی ہے ملزمان جو ہیں انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور قانون کے مطابق جو کاروائی ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے مقدمات میں جو درج کیے گئے ہیں وہ جو دفعات تھی ان کے تحت جو اس طرح ہوتے ہیں کیونکہ یہ کوئی چھوٹی کاروائی نہیں ہے راول پنڈی کے بعد جہلا میں بھی بڑی کاروائی کی گئی ہے تو ایف آئی اے کے ڈیپٹی ڈیریکٹر اور سب انسپیکٹر جو ہیں ان کی سربراہی میں یہ ٹیم تشکیل دی گئی جس نے راول پنڈی میں پہلے کاروائی کی جس کے بعد پھر کاروائی دوسری جو ہوئی ہے وہ جہلا میں کاروائی ہوئی ہے تو جو گزشتہ رات گزری ہے وہ ہمارے جو حساس اداریں ان کی جانب سے بڑی کاروائی عامل میں جو ہیں وہ لائی گئے ہیں اور ان کی رپورٹ تھی ایک ہفتہ پہلے اس کو مونیٹر کیا گیا اس جگہ کو وہاں پر مکمل ریکی کی گئی جس کے بعد یہ جو ریڈ ہے وہ کامیاب ہوا اور آخر کار پھر کہتے ہیں نا کہ جرم کرنے والا کتنا اشارتیں کیوں نہ ہو قانون کی گرف سے نہیں بچ سکتا ہے تو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں اور فیس بک پہ ہمیں فالو کریں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات